میرے عزیز آج کی سرات میں کسرتِ استغفار کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانی کی ضرورت ہے اس کے فضل کو آواز دینی کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں بشر ہیں بے خبر ہیں ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے دیکھئے حضرتِ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مشیعتِ عیزوی کے حضرتِ آدم وہاں چلے گئے اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے تو تین سو سال انہوں نے روح کے گزارے یہاں تو خوشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں تین سو سال جنابِ آدم علیہ السلام نے روح کے گزار دیئے تین سو سال اور پھر دونوں نے قرآنِ مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے جنابِ آدم نے حضرتِ حویٰ نے کہا وَقَالَ دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کو منایا اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی گڑ گڑائے عرض گزار ہوئے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہماری بخشش نہ کی وَتَرْحَمْنَا اور تُو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم پر فضل فرما ہمارے لئے یہ آسانی فرما تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اصطنا فضل فرمایا کہ مالکِ قریب نے اپنی ساری رحمتوں برکتوں نوازشوں سے انہیں مالہ مال فرما دی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساسِ ندامت ہو پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو بے رخی کا مظہرہ اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پر توجہ کرنا جن پر پہلے کم کی جاتی ہے فضولیات کو اپنے معاملات کا عصہ بنا لینا لڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا شطرنج کی بازیاں لگنا اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا گمیں کھیلنے لگنا بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیئے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے